پاکستان کے فنگار بیرونے ملک کے سفیر ہوتے ہیں ایسے ہی پاکستان کے نوجوان گلوکارزی شان روکڑی جو نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں آج کل برطانی کے دورے پر ہیں انہیں برطانی کی انٹرنیشن پر موٹر سوہیل کریشی پاکستان سے لے کر رہا ہیں بولٹن پہنچنے پر ان کا ڈھول کی تاب پر استقبال کیا گیا زیشان روکڑی برطانی کے مقتشہروں میں اپنے فنگار مظاہرہ کریں گے آج بولٹن کے پرانٹھا ریٹورنٹ میں برطانی کی سنس صحافی اور انکر آرف جولی سے خصوصی بات کرتے ہوئے گلوکا زیشان روکڑی نے کہا میرے برطانی کے مقتشہروں میں شو ہو رہے ہیں جس میں میں اپنے فنگار مظاہرہ کروں گا مجھے توقع ہے کہ برطانی میں رہنے والی پاکستانی کشمیری کمیونٹی میری شوز میں پرپور شرکت کرے گی اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صحافی آرف جودی سے جی شکریہ پاکستان سے جو ہمارے بڑے بڑے فنگار اپنی ثقافت کو روشنہ سکرانے کے لیے برطانی آتے ہیں ایسی پاکستان کا جو ایک اسٹار ہے وہ جیشان روکڑی جو ہمارے انٹرنیشنل پرموٹر ہیں سوہیر قرشی صاحب یہ ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ پورے برطانی میں شو کر رہے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں برطانی کیسا لگا ان کا کتنا قیام ہے یہاں پہ جی روکڑی صاحب کیسے ہیں جناب خیریہ دارف صاحب اور بہت شکریہ آپ کا آپ نے عزت دی پیار دیا اور ہمیشہ جی برطانی میں ہمیں مزا آتا ہے لوگ پیار دیتے ہیں اور ما شاء اللہ بھی کیونکہ لاسٹ ہمارا رہ گیا ہے ویمبلی میلا فرسٹ سپتمبر کو تو انشاءاللہ وہ کرنے اس کے بعد پاکستان پھر نومبر کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ موجود ہوں کہ نومبر میں ہمارے لگتار یہاں پھر انشاءاللہ شوز ہوں گے آپ نے کوئی برطانیہ آگئے یہاں کے کمیونٹی اوورسیز کے مطلعہ کوئی رمارکس دینا جاتے ہو آپ کو کیسا لگا اور یہ کمیونٹی آپ کے ساتھ کو آپ نے دیکھیں جی یہ ما شاء اللہ پاکستان میں بھی جب یہ لوگ پہنچتے ہیں ہمیشہ یہ عزت دیتے ہیں ہمیں جب اپنی ویڈنگز پر بلایا جاتا ہے پیار دیتے ہیں اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تو اس سے بڑھ کے ہمیں ان کی مہمان نوازی ہے ان کی محبت ہے جو ہمیشہ یاد رہتی ہے ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور پر نوجوان جی ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں اور پاکستان آتے جاتے رہا کریں کیونکہ وہاں بھی لوگ ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں جی مرسا سویل کرچی صاحب جو کے انٹرنیشنل پرموٹر بھی ہیں اور ہمیشہ یہ نئے نئے آرٹسٹ اور پرانے آرٹسٹوں کا کمبینیشن لے کے برطانیہ آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ان کے بڑے قریب لے کے آتے ہیں فنگاروں کو ان سے بھی پوچھتے ہیں جی بہت شکریہ ریفٹویس صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا زشان روگریس صاحب کا ماشاء اللہم نے فل یوکی ٹور ابھی انانس کی ہے اور اس سے پہلے جو ان کا یہ ولٹ ٹریپ تھا یہ شورٹ ٹریپ تھا اس میں پرائیویٹ فنکشنز اور کچھ جو ہیں وہ میلے میلے آس جو ہو رہے ہیں اس میں لائیو پرفارمسیز ہیں باقی گیارہ نومبر سے انشاءاللہ ان کا لائیو جو بینڈز کے ساتھ ٹور ہے وہ ہے ویزا ان کے کنفرم ہو چکے ہیں پاسپورٹس ان کے پاس ہیں تو انشاءاللہ وہ دوبارہ ٹریول کریں گے اور گیارہ نومبر سے ان کا فل یوکی ٹور سٹارٹ ہو رہا ہے جی جیسا کہ ابھی اب دیکھ رہے تھے کہ یہ پروٹھا ریسٹوینٹ جو ہے بولٹن میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مشہور فرنکار جو ہمارے زشان روکڑی صاحب جی پرٹھا والا ہے آپ ہی کو بات کرنا ہے بھائی جان زشان بھائی نے ادھر آکے ہمیں بڑی عزت بخشی ہے ٹھیک ہے ہم زشان بھائی کے بڑے مشکور ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے اور یقین ہے زشان بھائی ہمارا پراتھا کھائیں گے اور وہ بولیں گے کہ وہاں پائی جان پنڈ دی آدھ آگئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کو مزا آئے گا ٹھیک ہے ہمارا پراتھا کھائی آپ یہیں دیکھ رہے تھے کہ زشان روکڑی صاحب جو کہ سیرکرشی صاحب انہیں لے کے آئے ہیں وہ بتا رہے تھے ہمارے اگلے شو جو ہے ڈیفرنٹ شہروں میں ہو بھی رہے ہیں اور ہمیشہ اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں موجود ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں یہاں کے فنکاروں کا کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں جو کہ ثقافت جو روشنہ سکراتے ہیں یہ شکریہ